رضاق صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جس وجہ سے انظمام الحق صاحب نے سیلیکشن کمیٹی سے بظاہر استیفہ دیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے خود استیفہ دیا ہے یا پھر کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے ان کے ساتھ کو معاملہ تیہ کیا کہ آپ استیفہ دے دیں ہم انکوائری کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر کچھ وقت گزرے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ اللہ خیر سے اللہ ہو جائے گا دیکھیں اجھے کرکٹا اگر میں چیف سلیٹر ہوتا ہے اگر مجھ پہ اس طرح کے الزام لگتے تو سب سے پہلے تو میرے اگر اپنی رائے ہوتی تو میں رضائن کا بھی نہ دیتا ہاں اگر کرکٹ بورڈ مجھے کہتا اور پورے ملک میں سیاستی تو چل رہی ہے پہلے آج سے دیکھا ہے ہم نے پچیس سال پہلے اتنی سیاست نہیں تھی کرکٹ بورڈ میں اب تو ساری چیزیں سیاست ہے یہ آپ ہیڈن کر لیں ہم دوسروں کو میڈیا میں یہ بات کر دیتے ہیں اور یہی تو ہماری پرابلم ہے یہی اسی چیز کے ہمارے ریزلٹ جو ہے نیکٹیو آتے ہیں ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی ہماری سوچ اچھی نہیں ہوتی پھر جب ہم جو ڈسین لیتے ہیں اور وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے ہم نے صحیح ڈسین لیا ہے بارس جب اس کے ریزلٹ آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا اچھا اس کو اس نہ کرنا چاہیے تو پہلی بات تو انزی بھائی کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اگر آپ انوسینٹ ہے تو آپ کو رہنا چاہیے تھا اور کرکڑ میں تو بھی ہارجیت ہوتی ہے غل سیلیکشن بھی ہوتی ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ریزائن کوئی بھی نہیں کرتا ہاں یہ یہ پوسیبلٹی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں ہو ساتھ ہے میری سوچ گلت بھی ہو پر یہ ہو ساتھ ہے کہ کرکڑ بورٹ کے ساتھ مل کر مشورہ کر کے انہوں نے ریزائن دیا اچھا اب یہ بات جو ہے نا یہ جو آپ نے کی ہے اسی لئے ہم نے آج انزمام الحق صاحب کو بھی اپنے شو میں دعوت دی تھی اور کرکڑ بورٹ کے سپوکس پرسن کو بھی دعوت دی تھی لیکن کرکڑ بورٹ کے سپوکس پرسن نے پہلے یس کیا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ نے پروگرام میں نہیں جانا تو وہ نہیں آئے لہٰذا بہت سی باتیں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اگر انزمام صاحب موجود ہوتے تو اس کا جواب دیتے ہیں مثلا ایک سوال کا انہوں کو جواب دینا چاہیے کہ جو ایک سایا گروپ ہے سایا کارپوریشن اس کی طرف سے ایک پریس لیز جاری کی گئی ہے اور اس نے کہا جی کہ ہمارا انزمام الحق سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آگے چال کے انہوں نے کہا ہے کہ یازو انٹرنیشنل لیمیٹڈ یوکے فاؤنڈڈ ان دیسمبر ٹونٹی ٹونٹی is a private e-commerce venture that has been transparently declared in all relevant tax returns انہوں نے کہا جی کہ یازو کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہو سکتا ہے یہ انہوں نے یازو کا بتایا ہمیں نہیں تھا پتا یازو کا پھر جب یازو کے بارے میں پتا کیا گیا تو یازو میں تو جو انزمام الحق صاحب ہیں وہ ڈریکٹر ہیں اور سات دسمبر ٹونٹی ٹونٹی بیس سو بیس سے وہ ڈریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ یہ برطانیہ میں جو certificate of incorporation of a private limited company ہے اس کا جو document ہے اس میں بھی انزمام الحق صاحب موجود ہیں اور اس میں رزوان صاحب کا بھی نام ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس میں عبدالرزاق صاحب آپ کیا بتائیں گے کہ اگر یہ documentary evidence جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ چلو سایہ سے تعلق نہیں تھا لیکن سایہ ہی سے منسلک ایک اور جو کمپنی ہے یازو اس سے ان کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے الزام تو ان پہ صحیح ہے تو inquiry کس بات کی کر رہی ہے cricket board definitely میں نے بھی پڑھی یہ report اور یازو ہو یا سایہ ہو یا کوئی گھر کی مایہ ہو باقی یہ ہے کہ ڈریکٹر تو سارے وہ same ہی ہیں جو nominate ہوئے ہیں اس میں تلہ بھی ہے اور ان کے بھائی بھی ہیں اور تلہ دونوں میں ہے تلہ سایہ میں بھی ہے سایہ میں بھی ہے اور یازو میں بھی ہے ہاں جی تو بات تو پھر یہ کی چیزہ نکلاتی نا تو آپ کی کمپنی تو ہے نا کمپنی تو same run کر رہی ہے نا اس کا کام تو وہی ہے جو سایہ بھی کر رہی تھی اور یہ یازو بھی کر رہی ہے تو اس میں کوئی does not back any difference کہ اس میں اگر نام چینج کرنے سے اگر آپ کی designation چینج نہیں ہوتی تو نام تو جتنے مرضی آپ چینج کر لیں اور یہی وجہ ہاتھ ہے کہ جو میں نے خود report پڑھی ہے تو اس میں سب کے نام میں لکھے ہم as a director اور انڈ بے تلہ کا ہے بیچ میں رضوان کا بھی ہے تو بات تو ایک ہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر یازو ہو یا سایہ ہو بات تو ایک ہی ہے اچھا اماد صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی آپ نے اس طرح کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے یا کمپنی کے ذریعے آپ اپنے کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہیں یا آپ اپنے طور پر ذاتی حصیت میں کر لیتے ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمپنیاں ایسی جو کرکٹرز کے معاملہ تیہ کرتی ہیں کرکٹ بورڈ کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ تو اس کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں میرا ایسا کوئی بھی نہیں ہے میرے جو کرکٹنگ مینجر ہیں وہ یوکے کے بیسٹ مینجر ہیں یوکے سے ہی ہیں اور جو میرے یہاں لوگ پر ہیں وہاں پر کافی ہیں کافی مینجر ہیں تو میرا کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے اور نہ الحمدللہ نہ کبھی ضرورت پڑی گئی ایسی بات چلیں پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے دعای کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس قسم کے معاملات میں نہیں ہیں تو زیادہ عرصہ آپ ٹیم سے باہر نہ رہے آپ کو واپس لے یا